السلام علیکم میرا نام علی ہے کیا حال چال دوستو ویلکم تو بلیس فرائی ڈے اینڈ ٹیک بول چال کی نئی اپیسوڈ میں آپ کو ہم ویلکم بھی کہہ سکتے ہیں بھائی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تو فائلیلی بوٹرولا از کمنگ باگ ویڈ دیر ڈیو مورڈلز کارٹ کال سے مورڈل آ رہے ہیں یہ بات کریں گے اس کے ساتھ بھی ہماری جو یہ گلگل بیسطال کی گورنمنٹ دیرا یہ کافی زیادہ آئی ٹی کو لے کے سیریس نظر آتی ہے یوٹیوب میں بھی کچھ اپنیٹ دی دی ہے بھائی ٹیکنو بھی کچھ سپاک سیریز میں کرنے والا ہے اور اسی طریقے سے انفیلیس کی ہارٹ سیریز بھی آنے والی ہے تو کافی زیادہ خبریں میرے پاس کٹھی ہوئی تھی تو آج کی اس ویڈیو میں یہ بات کرنے والا ہے کہ بھی کیا چل رہا ہے ٹیک کی دوریا میں سو ویڈیو کو اپنے اٹھنک دیکھنا ہے پساد آتی ہے تو لائک شیئر ایک سبسکرائب کے ساتھ ڈوٹیوکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اب آپ کو زیادہ وہ نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیک بلچال کی بات کرتے ہیں تو بھائی میرے لیے تو ایدھا پاکستانی پراؤڈ مومنٹ یہ ہے کہ بھائی اب چلو کسی نہ کسی گورنمنٹ نے کسی نہ کسی صوبے کی گورنمنٹ نے تھوڑا سا تو آئی ٹی کو سیڈیس لینا شروع کیا ہے اب یہاں گل گل بلدستان کی جو گورنمنٹ ہے جی بی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہ کہیں پر چودہ فری لانسنگ سینٹر اور تین سوفٹر ٹیکنالوجی پارکز وہ بنانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ریموٹ ایریاز ہیں جیسا کہ ہم لوگوں نے حمومن دیکھا ہوگا سنا ہوگا خزر ہے دیامیر ہے نگر ہے یہاں پر بھی کچھ اپنی انسٹیٹیوٹس آئی ٹی ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹس اوپن کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا ایڈیشیٹیو ہے اور خاص کر ان ایریاز میں جہاں پر ٹائلنٹ بہت ہے بھائی ایکسیسیبلیٹی نہیں ہے ایڈیوکیشن کی تو یہ میں کریڈٹ دوں گا بھائی جی بی گورنمنٹ کو کہ بھائی تھیکس کہ آپ نے سوچا ایسے باقی گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے جتنے بھی صوبے ہیں یا جتنے بھی پاکستان کا ایریہ ہے اس کے اندر بلوستان ہے بلوستان کو اگنور کیا جاتا ہے اس طریقے سے کے پی کے ہے ان کے اندر بہت ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں بہت ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں پنجاب تو خیر تیرہ چودہ پترہ کروڑ بیس کروڑ کی عواضی سے بھرا ہوا ہے بھائی ٹھیک ہے تو پنجاب کی تو ایک الگی سینہ لیکن بھائی ان ایریاز کے اندر بھی جو ٹیلنٹیڈ بچے ہیں دینی چاہیے اب وہ ڈاکٹر انجینئر والا سینہ ختم ہوگے اب آئی ٹی انجینئر ہوگے تو کامیاب ہوگے اور آئی ٹی کو سمجھوگے تو آپ کامیاب ہوگے اب اپنی اگلی ٹیک بلچال کی بات کرتے ہیں تو یوٹیوب بہت جال دی اپ ڈیٹ دین والا ہے بلکہ ان فیچرز کی بھی جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے جہاں پر آپ کو جو پلی بیک سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی فاسٹر ہی ہے سمودھر ملے گی 0.05 کر دی ہے 0.25 کا آپ کو تھوڑا سا انکرینمنٹ دیکھنے کو ملے گا سمودھر ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ سی یہ جو یوٹیوب پر پکچر ان پکچر والا آپشن ملتا تھا کہ اب ایک سٹیل ایک جگہ پر آکے وہ جو پکچر ان پکچر والا جو ٹونگل ہے وہ رہا جاتا تھا اب اس کو آپ سکرین پر موف کر سکو گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو پلی لسٹ ہے اس میں بار بار ویڈیو ڈیلیٹ کر کے ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا آپ کو بار بار الائن نہیں کرنی پڑے گی پس آپ کو ایروز دے دیے جائیں گے کسی بھی ویڈیو کو اپنی چھے کرنا چاہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو اور ایک اور اپ ڈیٹ آنے والی ہے جس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ سلیپ ٹائم لائک ہوئی ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ سو گئے ہو تو فون کی بیٹری ڈرین ہوتی رہتی ہے ویڈیو چلتی رہتی ہے تو اس میں آپ جرا وہ ٹائمر جو ہے نا وہ سلیپ والا وہ سیٹ کر پاؤ گے تاکہ یوٹیوب کی ویڈیو اگر چل رہی ہے کوئی پوڈکاس سل رہی ہے تو اس کو آف ہو کے پھر فون جو ہے نا وہ اپنا سلیپ بونڈ میں چلا جائیں لاغ بونڈ میں چلا جائیں تو آپ کے فون کی بیٹری بھی جو ہے وہ سیف ہو سکتے اب اگلی اپ ڈیٹ کی بات کرتے تو شاومی کی طرف سے بھائی لیک ایمیج سامنے آگیا ان کے جو وی پی ہیں ان کی ہاتھ میں یہ شاومی 15 پرو آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرا موڈیول کا لی آؤٹ پہلے ہمیں سکیر شیر میں ملنا تھا اب وہ جیسے می میکس فولڈ سیریز کا کوئی جنریشن آئی تھی اس طرح کا کیمرا موڈیول کر دیا گیا ہے فلیش نائٹ بڑے سے کیمرا نظر آ رہے ہوں گے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلدی چینہ کی مارکٹ میں لانچ کر دیا جائے گا اور کچھ یہاں پر کیس پیسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو سامنے یہ آئی ہے کبھی سکس پینٹ سیونٹ انچیز کا ایک اولیڈ پینل ہونے والا جو کہ ہنڈرین ٹوینٹی ایرز کی رفریش ایٹ کے ساتھ آئے گا اور سناپ درے گن ایٹ جن ایلیٹ ہونے والا ہے اس فون کے اندر اور یہ بلاک کلر والا فون ہے اس میں اور کلر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے فیلحال شاومی فیفٹین کی کچھ اس طرح سے نکھ ہونے والی ہے جو کہ آج کی اس خبر میں ہم نے بتایا تھا لیکن وہی پر اگلی خبر ہم لوگ کچھ ریڈمی سیریز کی اور پوکو سیریز کی بات کر لیتے ہیں اب ریڈمی نوٹ فورٹین فورجی کی بارے میں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ گلوبل مارکٹ میں لانچ ہوگے کہ یہ جنوری میں لیکن اس کا ایک ری برینڈڈ فون پوکو ایم سیون بھی ہونے والا ہے اور اس ایک ایسے ایم سیون پرو جو ہوگا ریڈمی نوٹ فورٹین پرو کا جو ہے نا وہ ایک ری برینڈڈ فون ہوگا تو جو ایم سیون سیریز ہے یہ مارچ میں لانچ ہوگی اور باقی جنوری میں آپ کو دیکھنے کو ملیں اور وہی پر اگلی خبر کی بات کریں تو یہ بھی ریڈمی کی طرف سے ہیں جہاں پر خبر یہ آ رہی ہے ڈیجیل چیٹ سٹیشن جو لیکس کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ریڈمی ایک سکس پیٹ سری انچز کے فلیکشپ کلر فون یا فلیکشپ فون کے اوپر کام کر رہا ہے جس کے اندر کامپیک سائز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بڑی بیٹری ملے گی یاد رہے کہ آئی فون سفٹین پرو کو کبھی بھی کسی نے ریولری اس طرح شاومی اپنی نمبر سیریز میں ضرور دیتا ہے اب ریڈمی بھی اپنے فلیکشپ فون میں کام کر رہا ہے اور جو میں سوچ رہا ہوں یا جو سمجھ رہا ہوں یا جو دیکھ رہا ہوں کہ دوہزار چھبیس تک مجھے لگتا ہے کہ ریڈمی ویل بی آ سیپریٹ برینڈ اور شاومی آلریڈی گلوبل کا مارکیٹ میں چاہ رہا ہے کہ مارکیٹ میں تھوڑے سیپریٹ ہوگے ہیں لیکن گلوبل مارکیٹ میں سیپریٹ ہوگے تو ریڈمی کے فلیکشپ فون بھی آئیں گے ایسا شاومی 15, 15 pro, 15 pro max آ رہا ہے اس طریقے سے ریڈمی کے بھی کوئی فلیکشپ فون آئیں گے جن کے ازار 6,000 mAh کی بیٹری کامپیک سائز والا بھی ایک فون ہوگا تو ہوپس ہو کہ یہ جو شاومی 15 ہوگا یہ ایک ری برینڈڈ فون ہو سکتا ہے ریڈمی کا جو کہ 6.3 انٹریز اور بھی 6,000 mAh ہو سکتا ہے باقی ہارڈویر کے بارے میں ابھی کنفرمیشن نہیں ہے باقی سکرین سائزی تھوڑا سامنے ہے اگر ہارڈویر اگر فلیکشپ فون ہوگا تو ایٹلیس آپ کو سناپ بیگن ایڈ جن ایلیٹ یا ایڈ جن 3 ٹائپ کا جو ہارڈویر وہ اس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور بھائی ری برینڈڈ ری برینڈڈڈ سین چل رہا ہے دوہزار چوبیس انڈ ہونے والا ہے یہاں خبر سیمسنگ کی طرف سے یہ ہے سیمسنگ فرانس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر لسٹ ہوا ہے اے سکسٹین کا فور جی برینڈڈڈ فون آف اے فیفٹین وہی میریڈ ہے ہیلیو جی نائنٹی نائن اور اولیڈ پینل بتایا جا رہا ہے خیر یہاں پر ملے گا آپ کو ایمریڈ سیمسنگ یوز کرتا تو سیمسنگ اپیٹڈ ایمریڈ والا ہی تو ایمریڈ ہی ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو وہی سکرین سائز ملے گا نائنٹی ہیٹس کا پریشیٹ ملنے والا ہے وہی پانچ آر ایمریڈ ہوگی وہی پانچ آر ایمریڈ ہوگی وہی اپٹیکل ایمریڈ ہوگی یہ فور جی فون نیومبر کے مہینے میں فرانس کی مارکٹ میں لانچ ہو رہا ہے تو پرابلی پاکستان کے اندر یہ فور جی فون آئے گا جو کہ بلکل سیمیلر ہوگا سیمسنگ گلیکزی اے فیفٹین کے ساتھ تو بھائی اب میں برینڈز کو میسیج دینا چاہوں گا کہ بھائی کائنڈ می یہ جی نائنٹی نائن جی ہنڈٹ کا پیچھا چھوڑ دو پاکستان کے مارکٹ میں اب یہ ہارڈوئر تھک چکے ہیں لوگوں کو ایکسپیرینس اس طرح کا نہیں ہے پیپل وانٹو ایکسپیرینس 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 آلو جی ہنڈٹ کی تھوڑی سی اپٹیمیزیشن میں فرق ہے میں نے پوست پرسیسنگ جیتے بھی فارز میں ایکسپیرینس کیا ہے کمپیرٹیولی جی نائنٹی نائن تھوڑا بیٹر ہے بھائی فائی جی فون کدھر ہے اگلی خابر میں بتاتا اور ہمیں اپنی اگلی ٹیک بولچال کی بات کریں تو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے فائنلی موٹرولا is back in پاکستان with their three models right now ایک موڈل کی مارکٹ ہوتی بھی آپ کو نظر آئے گی اب یہ ٹیمپریٹس ہمارے ہاتھ لگے ہیں جو کہ ٹیک سیرت کی ورنٹی مانگے ہیں M&P کی ورنٹی مان رہا ہے یہی ریزن ہے کہ موٹرولا کا سابن درہ سلو ہے پاکستانی مارکٹ میں اب یہاں پر جی ایٹی فائیف کی اسی ہزار روپے ریٹیل پرائز رکھی گئی ہے کرو ڈسپلے OLED اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو سناپ بیگن سکس ایس جن 3 یا سکس جن 3 والا جو ہے ہارڈوئر دیکھنے کو ملے ہارڈوئر آف جو سناپ بیگن کا سکس نائنٹی فائیف ہے لیکن اس کے ساتھ ہی موٹرولا اپنی ریزر اور ریزر الٹرا سیریز بھی پاکستان میں لا رہا ہے بٹ اس کی پرائز فلپ فون کے حساب سے کافی کافی اگریسیو یہ لوگ رکھنے والے ہیں بٹ یہ پرائزیں بھی میں ریویل نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ نا نائنٹی پوشنٹ کنفرمیشن نہیں ہے جیسے کنفرمیشن ہوگی نیکس ٹیک موٹرولا یوزر کے لیے فلحال یہ تین ڈیوائس اتاری جاری ہیں اس کے بعد موٹو جی ٹوئنٹی فور ہے اور جی ٹوئنٹی فور کا بڑا جو بیٹری سیہزار ایمیج بیٹری والا جو سائز ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور میری جو ابھی تک گپ شپ ہوئی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ فلحال ہم سلو سلو چلیں گے ہمارا صاحب ہم توڑا سلو ہے پاکستان میں پی ٹی اے کی سیسٹم عجیب ہے کسٹم کی سیسٹم عجیب ہے ان کو کلیرنس میں تھوڑا سا وہ جو ویلیو ایشن ہوتی ہیں جب اپورٹ کی جاتی ہے چیز کو تو جو کسٹم ہے وہ ویلیو اور لگا رہا ہوتا ہے برینڈ ویلیو کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے برینڈ کی ویلیو ہوتی ہے کہ بھی ہم نے فیکٹری ریٹ پر خرید ہے تو وہ جو پرائیس لائب ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سٹاک کلیرنس کا بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو رائیڈ ناو موٹرولا کے یہ تین موڈل ہیں اور آگے جل کے ہمیں بجٹی سیگمنٹ میں کچھ موڈل ملیں گے پرابلی جو ہے موٹو جی فیفٹی فور کا کچھ سیکسسر بھی باکستانی مارکٹ کو لائے جائے پر رائیڈ ناو ایم ناوٹ کنفرم بس یہ تین فون کنفرم ہوئے تھے جو کہ آپ کو نیومیمبر کے مہینے میں ملکہ جو ابھی اسی مہینے میں ملنا ہے گا آپ کو جو باقی دونوں فونز ریزر والا ہے ریزر والا وہ آپ کو نیومیمبر کے مہینے میں ملے گا اور ان کی پرائس دو لاک سے اوپر ہونے والی ہے بٹ یہ دے سیٹ کے بھی ہم تھوڑا سا اگریسیو ہائیں گے تو لیٹس ہی فلپ فون کی سیریز میں موٹرولا کتنا کیپچر کرتا ہے ان فینکس اور ٹیکنو کے بعد اب موٹرولا ایک تیسر ایسا برینڈ ہوگا جو کہ لے گئے ہیں سیمسک تو لیٹس ہی لیتا رہتا ہے وہ اپنے فلپ فون لے رہا ہے تو یہاں پر کافی اگریسیو مارکٹ ہوگی فرا فلپ یوزرز تو جیٹس ہی کیا بناتا ہے کیا نہیں آپ بتائیے گا موٹرولا کے کس فون کا بیٹ کر رہے تھے فیلال ایج سیریز کا کنفرمیشن نہیں ہے یہ مارچ اگلے سال 6 مہینے بعد آپ کو پاکستان میں پروپر آپریشنل موٹرولا جو وہ دیکھنے کو مل سکے اور یہ خبر انفینکس کی طرف سے ہم پہلے بھی کور کر چکے ہیں انفینکس کا ہارٹ فیفٹی سیریز لانچ ہونا شروع ہو جائے گا نیکس ویک سے بطلب 22 سے 25 تاریک تک آپ کو انفینکس کی ہارٹ سیریز لانچ ہوتے میں ملیں گے تو پھر آن ورڈ یہ لانچ ہوئے تھوڑے سی پاشلی کور کی جائے گی جس میں ہارٹ فیفٹی پرو پلس ہے اس کے ساتھ ہارٹ فیفٹی ہے ہارٹ فیفٹی پرو ہے تو یہ آپ کو اگلے دس دنوں میں انفینکس اگری سیب نظر آئے گا لاسٹ نوٹ دا لیس یہ بھی خبر پاکستان کی طرف سے ہے ٹیکنو نے ریسنلی ٹیکنو کیمن 30 ایس لانچ کیا ایسی پرائی سیگمنٹ میں جو کہ بہت زیادہ کنفیوزن کر رہا ہے کہ پچھ پن چھ پن ازار روپے میں کارو سکرین والا فون لیں یا زیرو فورٹی لیں تو اس کا کپیریزن تو بہت جلدی آپ کو ہمارے چلال میں مل رہے گا بہت خبر یہ ہے ٹیکنو اپنی بجٹرین سیریز پاکستان میں لانچ کرنے جا رہا ہے اس میں بھی کیمن 30 بھی ہوگا 30 پرو بھی ہونے والا ہے کیمن 30 سی بھی ہونے والا ہے اور کیمن 30 آئے بھی ہونے والا ہے اور دیکھتے یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کیمن 30 پرو پلس آتا ہے کہ نہیں آتا برحال یہ آپ کو اگلے پندرہ دنوں میں ٹیکنو کی تینچار پروڈکٹ جو ہے پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو ملیں یہ تھی آج کی ٹیک بول چال بیسٹ ڈیل ابھی کوئی نہیں رکھ جاؤ بھائی ابھی نئے فال لانچ ہونے دو پرائزز دیکھنے دو اس کے بعد آپ کو بیسٹ ڈیل کے بارے بھی بتائیں گے بس آج کی ویڈیو پہ تکیم ملکہ دو کہ نئی ویڈیو میں کسی نئے یارموکسن کسی نئے ریویو کسی نئے کمپرے دن کے ساتھ تب تک مجھے تھی نجازت میں ہوں علیہ باست ماس ایک سے پاکستان پہن آباد اللہ حافظ